ہماری یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر سیکولرزم ہے یعنی یہاں ہمیں بہت ساری آزادی دی گئی ہے اور جس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہندو مسلمان سکھ حسائی سب نے اپنے خون کی قربانی دی ہے اپنے اولادوں کی قربانی دی ہے اپنے گھر بار کی قربانی دی ہے اور پھر یہ ہندوستان ایک سیکولر ملک بنا اور ان کا جو قانون ہے وہ ہمارے سمفیدھان سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے اس کے خلاف نظر آتا ہے اور اسی لئے ہم اس کا رد کر رہے ہیں ہم سارے مدے پر خاموش تھے لیکن جب سمفیدھان کی بات آئی تو ہم سب ایک ساتھ نکل پڑے ہیں کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن کوئی ہمارے ہندوستان کے اتنے عظیم قانون پر حملہ کرے یہ ہمیں بالکل بھی برداشت نہیں ہے اور ہم اس کا پرزور رد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس وقت تک جب تک کہ یہ ختم نہیں ہو جاتا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نرسی کا فل فارم معلوم نہیں ہے چلے آتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں چلے آتے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اگرچہ نرسی کا فل فارم نہیں معلوم ہے لیکن ہمیں رسس کا ایجنڈا معلوم ہے ہمیں بی جے پی کی منشاہ معلوم ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ان کا پرزور ویروت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم یہاں کتنے سالوں سے رہے رہے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں بس دو ہی ورڈ بولوں گی ان کو جو دفنایا ہے ان کو نکال کے ان کے ہڈیوں کا ڈی اے نے کرو اور دیکھو کہ ہم کہاں کے وطن کے ہے اور ہمارے کتنے وطن یہاں گزرے ہیں تو ان کا ڈی اے نے ٹیسٹ کرو گے کہ اگر ان کے ڈاکیمنٹس نہیں ہیں تو ہم پروف کیسے کر رہے ہیں ہم تو یہی کے ہم یہی کے یہ ثابت کرنے کے لئے اور کیا چاہیے آپ کو تو اگر ہمارے پاس ڈاکیمنٹس نہیں ہیں تو ہمارے ڈی اے نے کے لئے ہمارے کبر کھو تو لیکن ہم جو اے ناسی کو لاغو کر کے رہیں گے تو we are against it because it is against our constitution لیکن یہ لاغو نہیں ہوا ہے ابھی اور CW کے لاغو ہونے کے یہ لوگ بات کر رہے ہیں آنی ہے ناسی لاغو نہیں ہوا ہے اور ہم لوگ اس کے لئے against میں ہے کہ سب سے پہلے یہ سامہیدان کے خلاف ہے دوسرا یہاں پر ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ وہ discrimination کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کو ایکسپشن دے کر ان کو بھگوڑا ثابت کرنے کی یا پھر گسپیڈیا ثابت کرنے کی بات کی گئی ہے اس لئے ہم لوگ NRC کے جو ہے وہ بلکل اگنسٹ ہے دوسری بات ہے کہ NRC جو ہے وہ CW کے پغیر کچھ فائدہ نہیں اب آسام میں جو ہوا تھا NRC ہو گیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں اتنے سارے ہندو والا ہو گئے تو اب ان کو واپس لانے کے لئے انہوں نے CW لائے اور ایکسپشن یہ رکھی ہے کہ نہیں مسلمان اگر ایسا ہے تو اس کو پاہ نکال دیا جائے گا اور ہندو ہے تو وہ شرنارتی ہے ہماری یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر سیکولرزم ہے یعنی یہاں ہمیں بہت ساری آزادی دی گئی ہے اور جس آزادی کو حاصل کرنے کے لئے ہندو مسلمان سکھ حسائی سب نے اپنے خون کی قربانی دی ہے اپنے اولادوں کی قربانی دی ہے اپنے گھر بار کی قربانی دی ہے اور پھر یہ ہندوستان ایک سیکولر ملک بنا اور ان کا جو قانون ہے وہ ہمارے سمفیدھان سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے اس کے خلاف نظر آتا ہے اور اسی لئے ہم اس کا رد کر رہے ہیں ہم سارے مدے پہ خاموش تھے لیکن جب سمفیدھان کی بات آئی تو ہم سب ایک ساتھ نکل پڑے ہیں کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں گھر آج بھی گھر آج سچ سے جدا ہے تو کل بہم ہوگے بچاؤ سنگل سمیتی کی طرف سے یہ جو احتجاجی جلزہ رکھا گیا ہے ہم اس میں آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد جالی میٹی مداری 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 بھائی بھائی موسیقی موسیقی موسیقی